ایسا ہی ہو گیا ہمارے پنجاب سے ایک رشتہ دار آئے اب تو بریانی کی ڈش بہت مشہور ہو گئی ہے دنیا میں پہلے پنجاب والوں کو بریانی کا نہیں پتا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے ان کو نہیں پتا تھا بریانی کیا ہوتی ہے تو ہمارے ایک میرے مامو لگتے تھے رشتے میں وہ وہ آئے پنجاب سے کراچی آئے انہوں نے کہا یار میں بریانی کھاؤں گا بہت تعریف سنیے کراچی والے اور یاد رکھو بریانی ابھی بھی صرف کراچی میں ہی ملتی ہے پنجاب میں بریانی بنا تو دی مگر انہوں نے لیکن کاش نہ بناتے تو اچھا تھا ابھی بھی بریانی صرف نقل کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے مگر وہ بریانی نہیں بنی نہ پلاو کے رہے نہ بریانی کے رہے سعودیہ میں بھی بریانی ملتی ہے مگر وہ بھی بریانی کے نام پہ بدترین مزاق ہوتا ہے بریانی نہیں ہوتی تو بریانی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے ہاں پنجاب میں اور چیزیں ملتی ہیں جو کراچی میں نہیں ملتی لیکن بریانی بارہال نہاری اور بریانی یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں صرف کراچی میں ملتی ہیں تو اس لیے جب پنجاب جاؤ تو یہی سے شوپر میں بریانی ڈال کے لے جائے کرو ورنہ بریانی کے نام پہ پھر آدمی مو بھی نہیں بنا سکتا وہاں میزمان اتنی ہے تمام سے بریانی بنا کے لاتا ہے اور بریانی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبورن تو اس لیے وہ آئے یہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھئی میں نے بریانی کی بڑی تعریف سنی ہے بریانی بریانی کھاؤں گا ان کو یہ بھی نہیں بتا تھے چاوال ہوتے ہیں تو ہمارے پڑوسیتیں ان کو لے گئے ان کو بریانی کھلا دی ان کو نہیں بتا تھا کہ یہ میں بریانی کھا چکا ہوں ان نے کہا کوئی عجیب سی چیز ہوگی بہت ہی یونیک قسم کی ڈش ہوگی تو گھومتے رہے پھر بعد میں کہنے لگے بریانی تو کھلاو آپ تو ان نے کہا یہ میں نے کیا کھلایا ابھی آپ یہ بریانی ہے اس کو بریانی بولتے ہیں تو اتنی تعریف سنی تھی یہ تو چاوال ہیں عام تھوڑا سا مسالہ بھائی یہی ہے بریانی آپ کو عادت نہیں پڑی بھی اس لئے آپ کو اتنی اچھی نہیں لگتی خیر وہ میں کیا بات کر رہا تھا ہاں تو اسی طرح خواتین کہتے ہیں یہ نان نفکہ ہے صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی اور کیا نان نفکہ ہے بھائی ان کا نان نفکہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنیں گے پھر میکڈونل صحیح ہے نا پھر دو دریہ پہ جانا ہے ہر ہفتے یہ ساری چیزیں ملا ملوکے پھر میرے سالہ آ رہا ہے اس کی دعوت پھر ساس آ رہی ہیں پھر اس کی دعوت پھر فلانا آ رہا ہے ایک بچارے پر نا اس کو نان نفکہ کہتے ہیں یہ تو یہ نان نفکہ تھوڑی ہے یہ تو بیسی کھانا ہے بھائی تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرش کر رہا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے میار پہ پورا اتریں باقی یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے کہ میں ایک طرفہ بات نہیں کرتا بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹورچر کرتی رہتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے سوسر اتنا نہیں تنگ کرتے ہیں ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں وہ ٹورچر زینی طور پر وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو اس لئے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں کریں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاقید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو ہاں جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہیں لیکن اس کے لئے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے